بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں کہ ہندوستانی حج کمیٹی میں بدونوانی کو لے کر اے آئی ایم آئی ایم صدرہ صدودین اویسی نے اقلیتی ماملو کے وزیر کرن رجیجو کو خط لکھا ہے اویسی نے لوگ سبا میں بولتے ہوئے کہا کہ کچھ سینئر افسران جان بوچھ کر سی ای او کی تقروری میں دیری کر رہے ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ سینئر افسران نے سعودی میں گھٹیا امارتوں کا سیلیکشن کیا ہے جس سے حاجیوں کو مشکلیں پیش آئیں اویسی نے کہا کہ غلط طریقے سے ملازمین کو کمیٹی سے نکالا گیا اور سینئر افسران نے اپنے رشتہ داروں کو دلی حج کمیٹی میں تقرور کیا اویسی نے ٹرانسور میں دھاندلی اور فنڈ کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے معاملے کی آزادانہ جانچ کا مطاربہ کیا ہے تو ہندوستانی حج کمیٹی میں بدونوانی کا روپ لگایا ہے حسد الدین اویسی نے افلیتی معاملوں کے وزیر کرن ریجیو جی کو خط لکھا ہے انہوں نے ان تمام سوال کو کرتے ہوئے اویسی نے لوگ سبا میں بولتے ہوئے کہا کہ کچھ سینئر افسران یہاں پر غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں جانبوچ کر نئے سی ای او کی تقروری میں دیر کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینئر افسران نے سعودی میں گھٹیا امارتوں کا سیلیکشن کیا ہے جس سے حاجیوں کی جو مشکلیں ہیں وہ بھڑ گئی ہیں وہاں پر انہیں کافی دفقتوں کا سامنا کرنا پڑا جب وہ حج پر گئے اویسی نے کہا کہ غلط طریقے سے ملازمین کو کمیٹی سے نکالا گیا ہے اور سینئر افسران نے اپنے رشتہ داروں کو دلی حج کمیٹی میں تقرر کیا ہے اویسی نے ٹرانسور میں دھاندلی اور فنڈ میں غلط استعمال کا بھی الزام لگاتے ہوئے ماملے کی ازدادانہ جانچ کا مطالبہ کیا ہے تو اصد اویسی نے یہاں پر جم کر الزام لگائے ہیں اور کہا ہے کہ حج کمیٹی میں یہ بد انوانی کی جا رہی ہے محترم سپیکر صاحب حج کمیٹی میں جو کرپشن چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں حج کمیٹی کے سی او کا اپوائنمنٹ کا ایڈورٹائزمنٹ تین گیارہ دوہزار تیویس کو دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی ایک پرمنٹ سی او کو اپوائنٹ نہیں کرنے کی وجہ سے حج کمیٹی میں جو حاجی ہندوستان سے سعودی عرب جاتے ہیں وہاں پر جو کرپٹ افیشل ہے سب سٹینڈرڈ بیلڈنگ کا سیلیکشن کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوئی سی او نہیں رہنے کی وجہ سے وہاں کے عدداروں نے مینہ مزدلفہ عرفات میں کمپنی کو جو دیا جاتا ہے حاجی و خدمت کے لئے ان سے پیسے لیے پرائیویٹ ٹور آپریٹر سر ان کا لائسنس وینیو نہیں کیا جاتا جب تک ایک ایک حاجی کے اوپر ایک ایک لاکھ روپے رشوت نہیں جی جاتی ان افیشلز کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان افیشلز کا آٹھ سال سے منسٹری میں ہے سی ایس ایس روس کے خلاف میں ٹرانسفر نہیں ہوتا ایک عددار کو سسپنٹ ترمنٹ کر دیا گیا اس کے رشتدار ڈلی میں کام کر رہے ہیں پچاس ہٹھ زار تنخواہ پر غیر ضروری طور پر ممبئی میں پائنٹیس لوگوں کو نکال دیا گیا نوکری سے میرا آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ سی بی آئی کے ذریعے حج کمیٹی کرپشن کی انکوائری کروائی جائے ان تمام اہدداروں کو ہٹایا جائے اور آخر میں سر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے گورنمنٹ ایک سسٹم بنائے تاکہ ان پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کرپشن سے بچایا جائے حج کمیٹی سے جو غریب ہندوستان کھا جی جاتے ہیں ان کو تکلیف سے بچایا جائے میرا حکومت سے مطالبہ ہے تو حسدودین اویسی نے کرپشن کے الزام لگا ہے حج کمیٹی پر حسدودین اویسی نے اقلیتی ماملوں کے وزیر اکرینڈے جوجو کو خط لکھا ہے ان تمام الزام کو لگاتے ہوئے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جم کردھانی ہو رہی ہے اور سی ای او کی بھی تقروری یہاں پر نہیں کی جا رہی ہے اور جان بوچ کے اس میں دیری کی جا رہی ہے